موسیقی 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 ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کی کاربائیوں پر بھی روک لگے تو جو امن آپ کشمیر میں دیکھنا چاہتی ہیں وہ اس ذریعے بھی آ سکتا ہے بجائے صرف یہ کہنے سے کہ وہاں پر ایجنسیاں سینہ پولیس سی آر پی یہی بندوق چلاتی ہیں اس لیے امن نہیں ہے نہیں نائے نے جو کاربائی کی ہے دیکھیں وہ قانون کی پرکریہ کے تحت ہو جائے گی نائے اپنا کام کرے انویسٹگیشن فیر ان جسٹ ہو جب وہ اپنا کام کریں گے اور ان کے پاس تحتیں آئیں گے تو وہ صحیح جانچ ہوگی اس میں کسی کو بادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں یہ بار بار سنتی ہوں کہ بھئی حریت کے لوگ جو ہیں انائے نے ان پر یہ کسا ہوا ہے جانچ کسی ہوئی ہے تو اس سے پھر وہاں پر حالات ٹھیک ہوں گے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ حریت جو ہے وہ آف شوٹ ہے اس سنٹیمنٹ کی جو وہاں پر پچھلے تیس سال سے آپ نے دیکھا ہے تو حریت ڈیپینڈنٹ ہے اس سنٹیمنٹ پہ وہ سنٹیمنٹ حریت پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ایک دوسرا جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں زبردست کاروائی کی ہے ہم نے میں آپ کے ان غیور جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں بڑے لیند ہیں سب آپ لوگوں نے اگر کاروائی کرنی ہے انائے کی تو ہو رہی ہے جانچ بھی ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے اگر اتنے زبردست الزامات تھے ان پہ حریت والوں پہ تو مجھے بتائیے کہ ہمت کیوں نہیں ہوئی ان کو کسی کو گرفتار کرنے کی کسی کو گرفتار کیا نہیں کیا اور اگر آپ نے کہا کہ ان کے پاس کرولوں پہ نکل آئے ہیں اور وہ دیش کے اکھنڈدہ کے خلاف کام کر رہے تھے سمٹھنگ جو نیشنل انٹرس کے خلاف ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ لوگ کھلی ہوا میں کیسے گھوم رہے ہیں تو آپ کا یہ سیلف کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے یا تو آپ گلت کہہ رہے ہیں یا کوئی پرابلم ہے جو آپ ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں رہا سوال بی جے پی اور یہ جو وہاں پی ڈی پی کی حکومت ہے پرسوئی یہاں پہ وہاں کی مکمنٹری آئیں تو جیسے سارے لوگ کنفیوز نے کشمیر میں مجھے لگتا یہاں پہ بھی ہوں گے یہاں سے ابھی میرے بائی سمبت پاترہ ابھی زبردست طریقے سے کہیں گے کوئی بات چیت نہیں ہوگی کوئی ایجنڈ آف الائنس نہیں ہوگا محبوبہ جی آئیں انہوں نے کہا ہم نے پرائیم منسٹر صاحب سے بات کی اور میں بہت خوش ہوں ایجنڈ آف الائنس پہ بات ہوئی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے آپ اگر صبح بھارت ماتا کی جائے کرتے ہیں اور شام کو اسی وقت دوسرا پارٹنر جیوے جیوے پاکستان کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ کیسے جیوے جیوے پاکستان کرتا ہے بلکل جیوے جیوے پاکستان اور بھارت ماتا کی جائے یہاں پر یہ اس میں جو اخلاقی طور مجھے لگتا ہے انٹیلیکچول ایک ڈس آنسٹی ہے وہ کور ایشو دونوں پارٹیز کو اڈریس کرنا پڑا ہے چلی آپ نے دو باتیں اٹھائیں میں دونوں کا جواب آپ سمجھ سے لے لیتا ہوں پہلے ان کے دو ایشوز ہیں ان کا کہنا یہ ایک تو آپ کا الائنس جو ہے یہ الائنس اوپرشنیٹی ہے انہوں نے نعروں میں اس کو ثابت کیا آپ کا نعرہ بھارت ماتا کی جائے پی ٹی پی کا نعرہ جیوے جیوے پاکستان پی ٹی پی والے یہاں ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ شب نمجی اس پر وہ چڑھائی کر دیتے ہیں اور آپ کی بات کو مانتے نہیں یہتنا میں جانتا ہوں پھر بھی اور دوسرا سرکاروں نے ہریت کے نیتاؤں کو آپ نے آپ ہی کی سرکاروں نے ابھی تک پال کوس کے رکھا ہے میرے پاس ایک آنکھڑا ہے کہ ہریت کے نیتاؤں کے رکھ رکھا پر ان کی سرکشہ پر ان کو کبھی ہوتلوں میں ٹھرانے پر ان کو ایئر ٹکٹ دینے پر ان کو اسپتالوں میں رکھنے پر بیس کروڑ روپے سالانہ خرچ کرتی ہے بھارت سرکار تو وہ بیس کروڑ روپے آپ ہماری جیبوں سے نکال کیوں ان کو دیتے آیا ہے نا آج تک تو یہ ان کا آروپ تو کافی حد تک سہی ہے وہ جیل میں کیوں نہیں ہے پہلی بات تو ہے سورف جی میں آپ کو آپ کے چینل کو اور یہاں بیٹھی جنتہ جناردن کو دھنیواد کرتا ہوں کہ آج کا جو پراسنگی کارکرم آتنکواد کے خلاف لڑائی وندے ماترم کے ساتھ یہ بہت پراسنگیق وشاہ ہے آپ بدائی کے پاس دوسری بات ہے یہاں وشاہ ہے یہاں وشاہ ہے کشمیر سے کس پرکار آتنکواد آپ کو سماپت کرنا ہے میں پہلے اعلان کرتا ہوں گھر کے بھیدی جو اس کارکرم کو چکے چکے کسی کونے میں یا سینہ چوڑا کر کے کہیں بھی سننے کی ہمت کر رہے ہیں وہ جان لیں سمیں بدل گیا ہے اب ان کا خراب سمیں شروع ہو چکا ہے گھر کے اندر رہ کر جو بھید کرنے کا کام وہ کر رہے تھے ایک بات وہ سمجھ لیں پاکستان جو جانا مانا دشمن ہے اس سے تو ہم ڈیل کر سکتے ہیں اس سے تو ہم ہم نپٹ سکتے ہیں ہماری سینہ کے باہو میں اتنی ہمت ہے مار گھر کے اندر ہمارا کھا کر ان کا گانے والے ان سے بھی نپتے گی کیسے وہ ہی تو انہوں نے پوچھا کیا کیا آپ نے وہی بتا رہا ہوں ابھی تو بیس سٹ کیا تھا ابھی نپٹنے کے بات دوسری بات آپ نے کہا یہ بیس کروڑ ان کو کچھ ہم دیتے رہے تھے سرکاریں دیتی رہی تھیں اب کیا ہوگا دیکھئے جب سے جمہو کشمیر کا پروبلم ہے میری بہن ہے شبنم جی شبنم جی بار بار کہتی ہے یہ پی ڈی پی اور بی جے پی جب سے آئی ہے تب سے ساڑھا گربن ہوا ہے یہ جو جمہو کشمیر میں آتنکواد ہوا ہے یہ بی جے پی اور پی ڈی پی کی گھٹ بندل سے ہوا ہے بلکل نہیں یہ تو تیس ورشوں سے چلا رہا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں تو یہ چھوڑ دیجئے جمہو کشمیر میں ایک کہاوت ہے دیکھئے پورے بارت برشوں میں یہ حقیقت ہے if you want to solve a problem you have to know what the problem is میں سرجن ہوں میں ڈاکٹر ہوں ڈائیگنوسیس ہی نہیں کروں گا تو آپریشن کہیں چیز کا کروں گا پہلے ڈائیگنوسیس کر لیجئے جمہو کشمیر میں ہو کیا رہا ہے ڈائیگنوسیس ہے ریڈکل اسلام کوئی بھی موک کھول کے بولنے سے تھر تھر آتے نہیں بولیں گے بھائیہ پولٹکلی کریکٹ نہیں ہوں گے بھوٹ کٹ جائے گی بھائیہ آپ اگر سچ نہیں بولیں گے تو آپ اس یدھ میں جیتی نہیں پائیں گے اتنے ورشوں تک آج ارون جیٹلی جی نے بلکل یہاں کہا ہے ابھی کے اسی سٹیج پہ سوفیزم جو سنکرٹک سب کو ساتھ لے کے چلنے والی کلچر تھی جمہو کشمیر کو بڑے سوچ سمجھ کے انترگت تیس ورشوں میں وہاں وہاہبیزم کو پھیلایا گیا دیش سے الگ ہونے کا ایک ریڈکل اسلام دجانہ مارا گیا نا کیا کر رہا تھا دجانہ وہ یہاں تو بہتر ہر اس کو تو جمین پہ چاہیے باقی لوگوں کو مار مار کے بہتر ہر آسمان پہ چاہیے یہاں بھی بہتر ہر وہاں بھی بہتر ہر اس کی لڑائی یہاں کر رہے ہیں آرمی نے یہاں چیتاب نہیں دی ہے خود آرمی کے ادھکش نکل کر آرمی کے چیف نکل کر انہوں نے کہا تھا وی ویل گو ہیلٹر سکیلٹر آفتہ دیم اور میں کہتا ہوں اس سرکار کا جو اعلان ہے برحان ہو یا دجانہ ماریں گے ایک رو جانہ ایک ایک رو جانہ پکڑ 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 ہی کیا سوچتا ہی ہندوستان سنیے 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 یہاں کا کھا کے آپ بندوق اٹھا کے ہمارے آرمی کو کامنا کریں گے سمبیت جی ایسا تو نہیں ہے کہ سینہ پہلی بار آتنگ وادیوں کو مار رہی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلی بار ماہ آتنگ کی بارداتیں ہو رہی ہیں پہلی بار بھی نہیں ہے کہ ہماری سینہ نے پہلی بار کسی آتنگ وادی کو مار رہا ہے مگر ایسا پہلی بار ہے کہ اسی ورش میں ایک ہی ورش میں چینوری 2017 سے لے کر اب تک 130 آتنگ کی مارے گئے ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں ایک ہی ورش میں آتنگ وادی کبھی نہیں مارے گئے تھے کیوں کہ دیکھئے ایسے بھی نیتا اس دیش میں ہیں آپ چیلنج کر سکتی ہے پھر ماہ بھی جیتا تو جو جا کے گلوہیاں ڈال کے گلانی کے ساتھ ہا 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 گلانی کہہ رہا ہے تمہارے انڈیا کی آرمی نے برباد کر دیا انڈیا کی آرمی نے یہاں آ کر ہم سب کو گچوڑ رکھا ہے پتا ہے چیپ فنسٹر کے پتا ہے ان کا اپجیکشن تو لیجے محبوبہ جی محبوبہ جی ان کو اپنا اپو کہتی ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں محبوبہ جی کہتی ہیں کہ وہ میرے والد کی طرح ہیں ان کے دوسرے منسٹر امان نعیم افتر جب وہاں لاسٹیئر وہاں پہ ہرتالیں ہوئیں انہوں نے اکبار میں سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا گلانی صاحب محبوبہ مفتی ایک مسلمان لڑکی ہے آپ کی بیٹی کی طرح ہے ہم کو مہربانی کر کے ان بی جے پی والوں کے ساتھ حکومت کرنے دیجئے ہم آپ کے پیر پڑھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے دوسری پریس کانفرنس دی انہوں نے کہا مجھے یاد ہے کہ جب میں آپ سے جیل میں ملنے گیا تھا اور آپ نے اس وقت مجھے آشروات دیا اب بھی آشروات دیں یہ یہاں پہ دہلی میں میرے بھائی ہیں سمبت پاترہ یہ سٹیٹمنٹس جو پاپلس سٹیٹمنٹس بول رہے ہیں کسی نے مجھے فیس بک پیج پہ کسی کا یہ ہیڈ نور بیجا ہے کہا جی اس میں یہ لکھا ہے کہ میں ایک پولیٹیشن بائی پیشن اور میں ڈاکٹر ہوں پرویٹیشن سے میرے حساب سے ڈاکٹر کو پیشن ہونا چاہیے انسانی زندگیاں بچانے کے لیے نہ کہ سبتہ میں جانے کے لیے میرے حساب سے غلط ہوا ہے وہ سنیے جواب دی جائے گا آپ چاہیے اب ایک پولیٹ پرسلی کہت یہ ہے تو تھوڑا میں بہن نہیں ٹھہرے اب یہ دجانہ اور یہ برہان دیکھئے ہم سب لوگ سارا کشمیر سڑکوں پہ اتر آیا کہ بھئی لڑکے مر رہے ہیں چاہے وہ ہاتھ میں بندوق اٹھائیں یا پتھر مر رہے ہیں سنیے یہ لڑکے مر رہے ہیں کیا ہوتا ہے تو آپ کو آپ کو 15 سال 14 سال چھوٹے بچے مر رہے ہیں یہ لڑکے مر رہے ہیں ارے بھئیہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں دیدی آپ یہ تو بتا دیجئے برہانوانی آتنکوادی تھا آج اس ٹیٹ پر یہ کہہ کے چاہیے برہانوانی آتنکوادی تھا اس کو مارا ٹک دیا اس نہ بول دیجئے لیکن دیکھیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں دیگر ٹھتک ہوتا ہے میں اپنی چیف ملسٹ سے محبوبہ مفتی کے اسفار جتا ہوں یہ تو ایک بات انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہی ہوں محبوبہ مفتی بسائے محبوبہ مفتی بسائے ورنہ میں کہوں گا کہ ہمارے بیچ پر یہ گھر کا بیٹی ہے وہ آپ کا بھرم ہے اگر آپ کو وہاں کی بات سمجھ آئی ہوتی ہے وہ ان کا بھرم ہے اگر ان کو سمجھ آئی ہوتی ہے وہاں کی سیاست تو وہاں کا یہ حال نہیں لیتا یہاں یہ تکریر ہے ہم نہیں سکتے نہیں ہے آپ گھر کی بیٹی ہیں ہیں برہانوانی ہم مانتے ہیں آتنکھوادی نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا کیونکہ وہ سسٹم کا وسٹم تھا اور یہ آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی یہ جو پالسیاں ہیں جو آرمی آرمی سیکیورٹی فورسز کلنگ مشینز نہیں بن سکتی ہیں اپنے لوگوں کی اب شبلم جی اب ایک منت اب ایک منت شبلم لون شبلم لون شبلم لون شبلم لون میں نے آپ کی ساری باتیں سنی آج ہم نے آپ کو پورا موقع دیا جی 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 آپ تو کسی پولٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے آپ ایک نورمل انڈین سٹیزن ہیں آپ عام ہندوستانی ہیں آپ نے شمدن جی آپ کے بغل میں کھڑی ہیں کشمیر سے آتی ہیں میں ان کو دیدھی نہیں کہوں گا وہ آپ کی مرضی وہ آپ کی مرضی میں دیکھتی آپ کو سمبی جی نے دیدھی بھی بول دیا جی کوئی پرابلم نہیں ہے میرا بائی دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں جو ہم آتنکوادی کہتے ہیں ہندوستان میں جس جو بندوق پکڑ کے ہماری فوج کے اوپر ہماری پولیس کے اوپر گولی چلاتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہے یہ ان کا مماننا ہے ان کا کہنا ہے یہ گولی کسی چیز کا حل نہیں ہے آپ کو بات کرنے ہی پڑے گی آپ پاکستان سے بات کرو آپ پرجیت سے بات کرو کیسے بات کرو کشمیر آزادی چاہتا ہے یہ ایک ان کا کشمیر کا سنٹیمنٹ ہے ہم نے ان کو سن لیا سرکار کا نبائند ہے آپ کے سامنے انہوں نے صاحب کہہ دیا گولی کا جواب گولی سے ملے گا کشمیر ہمارا حصہ ہے کوئی اس پر آٹھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں تکلیف تو سب کو ہوتی ہے نا یہ کشمیر جل رہا ہے یہ تکلیف تو ہم کو بھی ہے تو کس کون سا راستہ چلیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یہ پروگرام آج پہلی بات شروع آیا اور میں کوئی پروفیشنل وقتہ نہیں ہوں میرے دل میں جو آتا میں بول دیتا ہوں پولٹیکلی رونگ ہوتا ہوں نائنٹی پرسنٹ کیونکہ غلط بچپن سے جو غلط سلطیا سنتا ہوں غلط یہ تھیار سنتا ہوں کہ دیش انہوں نے آجات کر آیا تھا باقی بھگہ سنگھ مر گئے فانسی پر چل گئے نیتا جی شبہ شنگوش ان کا نام نہیں آتا یہ جو پروگرام ہے بندے ماترم گھر کا بیدی تو ہٹائی دیجئے یہ گھر کا بیدی یہ تھوڑے دن کی بات ہے یہ ہٹ جائے گا اور بندے ماترم کشمیر میں ہوگا یہی پروگرام ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا پوائنٹ یہ لکھ لیجئے یہ لکھ لیجئے بہت جلدی ہوگا لیکن اگر شبنم جی یہ کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہو کے آپ کو پولٹیشن نہیں ہونا چاہی وہ پولٹیشن نہیں ہے ابھی بھی وہ پولٹیشن نہیں ہے ہی Bronze ایک پولٹیشن اور ایک نیچنیس میں پھرک ہوتا ہے میں پولٹیشن نہیں ہوں اور اس لیے میں پولٹیشن نہیں ہوں کیونکہ میں بہت بڑا نیچنلیس ہوں نیچنلیس مطلب یہ نہیں کہ میں ہندو کی بات کروں اور مسلمانوں کی بات کروں یہ بات ہوئی کیوں آج تک ہمارے دیش میں جب بھی کوئی نیتہ بھاسن جنتا ہے تو وہ بولتا ہمارے دیش کے ہندو مسلمان سے کسائی کیوں صرف انڈیا نہیں کہتے کیوں سے بھارتی نہیں کہتے آج بھی کیوں ہندو مسلم سے کسائی کہتے ہیں 80% ہندو ہے ٹھیک ہے آج کشمیر میں ہم کو تو یہی معلوم تھا نا پندت تھے جوالہ نیرو پندت جوالہ نیرو کشمیر کے آج پندت لوگ کہاں ہیں پندت کہاں ہیں کشمیر میں ہمارا 80% ہونا چاہیے تھا پندت لوگوں کو آج میں بتاتا ہوں کہ اگر ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر سے پولٹیشن بنے ہیں تو میں شروع سے ہی نیشنلیس تھا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں سنگر سے نیشنلیس بن گیا ہوں ٹھیک گوڑ آپ نے مجھے پولٹیشن نہیں کہا لیکن اگر میں پولٹیشن کبھی بن بھی گیا تو دیکھ will be the ultimate کاغر میں بن گیا کبھی ابھی تک نہیں ہوں کیونکہ میں ڈیش کی بات کرتا ہوں جو پولٹیکل اگر مجھے کوئی کہے کہ میں ہوں ہندو تواتی آدمی ہوں یا بیجے پی کا آدمی ہوں تو اس لیے ہوں کیونکہ یہی ایک پارٹی ہے یہی ایک لوگ ہیں جن کو میں فولو کرتا ہوں as a true hindu جس کو کہتے بھارتی ہے میرے لئے ہندو سنسکریتی ہے ہندو ایک جیتنے کا ایک جیتنے کا ایک جینے کا ایک طریقہ ہے اب آپ یہ بتائیں یہ جو حریت کے نیتا وہاں ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کیوں ہے ملو کیا کرنا وہ ٹھے تو نہیں ہو رہے آپ ایک چیز بتائیے آپ حریت کے نیتا یہ حریت ہوتا کیا ہے ہم نے جو بچپن میں ہپے بھرے سنا تھا ملے گی بیس کروڑ روپے ان پر خرچہ کر رہے ہیں اوپر سے پاکستان سے بھی ان کو فانڈ بل رہا کروڑوں کا انڈیا کو کہنا چاہتے ہیں اب یہ آپ کے بات کا جواب نلوم پہلے ش предлагچ سے پھر سمبیت جبت نے بات کہنا چاہتے ہیں میں ابو دو کہنا کے بارے جانتی ہی نہیں ہوں کیا نہیں جانتی آپ آپ یہ نہیں جانتی کہ وہ آپ یہ نہیں ہے نہیں جانتی اگر میں میں ڈاکٹر ہوں کون وصیل ہیں یہ سب جانتی تھی مگر ابو دجانہ جیسا آتنکوادی کو نہیں جانتی ہوں میں جانتی ہوں اے سنی 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 سا جبردستی ہے کیا شبنم جی آپ چھوڑی میں آپ سے بات کروں شبنم جی آپ جن کو نہیں جانتی ہوں ان کا اکلیس بنا دیجئے کیونکہ وہ دنیا میں جو تھے وہ لوگ چلے گئے جی آپ کوچھے نا آپ کوچھے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ برحان بانی کو ٹیریسٹ ہی مانتی ہیں آپ ابو دجانہ کو جانتی نہیں ہے ابو دجانہ کو کئی آتنک کی گھتی ویڈیوں میں شامل پایا گیا تھا وہ آرمی کی ہٹ لسٹ میں تھا اے پلس پلس کیٹیگری کا آتنکبادی تھا ابھی چار دیس دن پہلے وہ مارا گیا ہے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ برحان بانی سبزار بھڑ بشیر لشکری ایسے بہت ساری لسٹیں جو اس سال مارے گئے ہیں یہ ٹیریسٹ ہی ہم ان کو آتنکبادی مانتے ہیں آپ ان کو نہیں بھی مانتی ہیں آپ ان کو بچہ مانتی ہیں آپ نے کبھی ان لڑکوں سے اپیل کی کہ تم بندوق چھوڑ دو آپ نے ایک بار یہ کہا کہ تم بندوق چھوڑ دو ہم ہیں یہاں پر ہم بات کریں گے آپ آرمی سے کہتی ہے بندوق چھوڑنے کو اور ان کو بندوق تھامے رکھنے کے لئے کہتی ہے تاکہ یہ آرمی پر گولیاں چلاتے رہیں دیکھیں آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے میں اس پہ آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں آج شپیان میں زبردست انکاؤنٹر ہوا تین کشمیری لڑکے ٹیریسٹ جو تھے جنہوں نے بندوقیں وہ مارے گئے لیکن ساتھ میں تین آرمی والے بھی مارے گئے ٹھیک ہے پانچ بہت زبردست زخمی ہیں آپ مجھے بتائیے یہ موت اور خون کا تانڈو کتنی دیر چلتا رہے گا کتنی دیر آرمی کے لوگ مارے جائیں گے کتنی دیر لڑکے مارے جائیں گے سنیے دیکھئے ایک بات ہے ایک پرابلم ہے کشمیر میں ستھر سال سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر جیسے ابھی سمبت پاترہ کہیں گے جیسے دوسری ریاست ہے نہیں ہے کشمیر یونیک سٹیٹ تھا یونیک سلوشن چاہیے اس کے لیے اور پالیسی پرالیسز رہا ہے میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے آزادی چاہیے یہ آپ سے خوف زدہ ہو کے نہیں میں نے نہیں کہا مگر جو سویدان ہے اس کے تحت آپ کو چلنا ہے آپ تھوڑی یہ کہیں گے کہ میجر گوگوئی نے کشمیری کو بان دیا اور سارے لوگ آپ نکل آئے یہ نہیں وہ قانون کے خلاف تھا آپ نے سینٹیمنٹل سسٹم نہیں سنیے میری بات ابھی اس پہ آتے ہیں آپ پہلے آتے ہیں باجیوں کی بات کی دیں اب بھی ہم آئیں برہان اور ان لڑکوں پر عمر کیا ہے ان لوگوں کی چودہ سال پندرہ سال سولہ سال ستارہ سال چودہ سال اور میں میرا آپ سے نمیدن ہے اگر بیس سال سے اتنا پیسہ آیا ہے تو آپ مجھے بتائیے کشمیر ایک لینڈ لاف پلیس ہے یہ پیسہ آیا تو دلی سے آیا اور دلی سے آپ کی جو انویسٹگیشن ایجنسیز ہیں وہ کیا کام کر رہی تھی اتنا پیسہ وہاں پر گیا کیسے اور وہاں پر اسے نا دلی سے سبیت پاترا جواب دیتا ہے سبنم تُن لیجے سبنم تُن لیجے دلی کے شوئی چلا گیا میں جواب دیتا ہوں ایک ایک پہلی بات تو ہے سبنم جی جرا بچوں کو لڑکے چھوٹے چھوٹے داری وقت ان کو جرا بتا دیجئے گا میں ابھی حقیقت بتاتا ہوں چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی جو حقیقت یہ جاکیر موسا بھی ایسا ایک چھوٹا سا لڑکا ہے وہ جاکیر موسا نے ایک ویڈیو جانی کی میں نے کہا نا جب تک کہ آپ سچائی نہیں بولیں گے تب جاکیر موسا کے ساتھ کوئی نہیں ہے پشمیر میں جاکیر موسا نے ایک ویڈیو ریلیز کی اور کہا اللہ کے نام پہ پتر اٹھاؤ اسلام کے نام پہ پتر اٹھاؤ وہ اس کا اپنا پاگل فن ہے میں نے دجانہ کا کہا میں نے دجانہ کا کہا نہیں میں نے دجانہ کا کہا دجانہ کو جانتی نہیں تھی جاکیر موسا کو جانتی ہے تو سنوید میں نے اچھا کہا میں نے بھی ویڈیو دیکھا نہیں جیسے آپ نے دیکھا میں نے بھی ویڈیو دیکھا اور ہے اپ ایسے پتھر باچر میں پیڑ گن جلا دوں گا پیڑ گن میں بھی چلا سکتا ہوں دیکھیں ایسے پتھر باچر میں وہی وہی بولا ارے میں بھی دفاع میں واپس چلا سکتی ہوں ایسی کیا بات ہو میں بھی ہاتھ لوگ کی دیویتن کر رہی ہوں بات سکتی بولا یہ دیموکرٹک ڈیبیٹ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہی حسنے کا وشہ آتنکباد جیسے گہرے مدے پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اور یہ دیش کے ہزاروں لوگوں کے جیون کا قارن ہے لوگ مرے ہم حس حس کے اس دیبیٹ کو چھوٹا نا دیکھیں جاکر موسیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے نام پہ پتھر اٹھاؤ ایک اسلامی کالیفیٹ جیسے سیریا میں بنا ہے ویسے ہمیں کشمیر پہ بنانا ہے اصلی وشہ ریڈکل اسلام کا ہے نمبر ایک نمبر دو جو لوگ کہتے ہیں کہ آزادی چاہیے بتا دیجئے گا ان بچوں کو جو آزادی مانگتے ہیں یہ اسی ہزار کروڑ کا پیکج رائٹ فولی سو انڈیا سے کشمیر کو گیا یہ ایک پاکستان منتریوں کے جیو میں گیا کشمیری کے پاس گیا سوال یہ ہے میں کیونکہ یہ جنتہ میں آپ بڑی ساف ساف بات جانی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر اسلام کے نام پر ایک دھرم کا راج رہے شریعہ قانون رہے اس کے لیے وہاں پر لڑائی چل رہی ہے وہ آزادی کی لڑائی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ان لوگوں کی آزادی کی لڑائی ہے بات یہ آپ دونوں کی رائے میں فرق یہ ہے جہاں تک آزادی کی لڑائی ہے ایک بہت بڑا سپشٹ ہے یہ آزادی کی لڑائی جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو آپ بتا دیجئے کہ جس دن بھارت برش سے پیسہ جانا بند ہو جائے گا پاکستان تو بھکمنگا دیش ہے خود کھانے کو تو ہے نہیں یہ ہنڈیا سے پیسے جو جا رہے ہیں اسی سے یہ سب بندو بندو اٹھا کے چلا رہے ہیں جس دن پیسہ یہاں سے جانا بند ہو جائے گا یہ آزادی کی چڑیا پھر سے باہر اوڑ جائے گا سنیے یہ آرمی کو بول رہی تھی یہ مڈرس آرمی ہے آرمی مڈر کرتی ہے بھائیہ جب یہی لوگ ڈوب رہے تھے بچاؤ بچاؤ چلا رہے تھے باڑ میں تو یہ آرمی ہاتھ بڑھا کے ان کو باڑ سے نکال رہی تھی آرمی کے لوگ سن رہے ہیں دیکھے باڑ میں بچانا کوئی پاکستان میں نکلے ایک چھوٹے باالک کی بات سن لیجی آرمی آرمی کے لوگوں کو ہم ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگلی بار جب یہ چھوٹے چھوٹے دو جانا اتیادی ڈوب رہے ہوں گے بچے تو ان کو ڈوبنے دینا تاکہ گنڈی نالی میں بہ کر یہ پاکستان میں نکلے ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اس پاکستان میں نکلے یہ بات یہی بات ہے یہی بات جیسے آپ نے بات کی یہ بات یہ بات سپریٹیزم کا مین سنٹیمنٹ ہے آپ نہیں یہی ہے ہماری سیلف ورک کو ہٹ کرتے ہماری انہ کو ہٹ کرتے شبنا بلو شبنا بلو آپ کو کیا سے safeguard لوگوں کو لنڈ کر کر کے آپ کو کچھائیں شبنا بلو شبنا بلو رکھے 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 عبو دجانہ عبو دجانہ پاکستانی تھا عبو دجانہ پاکستانی تھا آپ سبیت کو سبیت کو کورم متیجے سبیت کو کورم متیجے سبیت کو کورم متیجے اس نے سبیت منتیجے سبیت Finan سبیت آپ سمبت پاترہ نے میرے کشمیریوں کو بے شرم کہا سمبت پاترہ نے سنیے سمبت پاترہ نے کہا ہم دوب رہے ہیں بے شرم تو آپ ہیں اگر آپ کو شرم ہوتی تو پیڈی پی کے ساتھ آپ کی حکومت نہیں ہوتی سمبت سوال لیجے سمبت سوال لیجے بہت سیریس ٹاپک ہے گھر کا بیدی کاشمیر جلا ہے بالکل اور یہاں پہ چملے باجی نہیں ہونی چاہیے سمبت آپ سے بھی یہ پکشا نہیں ہے میرے بیچ میں ہونے لگاتا ہے اور میں کشمیریوں کو کوئی بے شرم کہے گا کیوں کہے گا اور وہ کی بیچے کی کا پرمکتہ وہ کوئی پاپولیس نہیں ہے میں کشمیری نہیں ہے میں کشمیری نہیں کروں گی سوال 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 سو等 سوال 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 میرای نجمہ ہم نے اب کوئی کسی کا سمردن نہیں کر رہا ہے بہت سری ای خوشو ہے جس کاشمیری کو آپ گھر کا بھیدی بھولتے ہیں سب سے اپنا بھیدی کو impressive سارے آترگواجیوں کا سمردک تھا وی館ے میں بھیجے پی کو گالی دے کے سانتہ میں آیا آپ پیڑی پی کالی دے کے بھائائیں جمو میں سانتہ میں آیا شکریہ انہوں نے برحان وانی کا بولا ابھی دل دن پہلے پی ڈی پی کے جو ایم ایلے ہیں انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے بہتری دن وہ تھا جب میں نے برحان کے ساتھ لنچ کھایا تھا ان کو بولیے انہوں نے کیا اس کے خلاف ہے کہ پی ڈی پی کا ایم ایلے یہ کس کو جور بول رہے ہیں سوال سمدیت سے تھا میں ان کا جواب دے دوں ہمارے پہلے 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 سمدیت سوراج سمدیت سوراج یاد رکھنا تمہاری باتیں جو ہیں سارا کشبیر سن رہا ہوگا اور ایسی باتیں سر ہوگے ہم اس ملک کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جہاں ہمیں ایسا تنگو نہیں رہیں گے بلکل نہیں رہیں گے اب آپ جواب دیجئے آپ سوال کا جواب دیجئے آپ سوال کا جواب دیجئے آپ ڈیویٹ کی طرح رہی جی دیکھئے آشوک وانکھڑے جی کا ایک بہت جائز سوال کیونکہ وہ ایک بہت لمبے عرصے سے راجنیتی کو دیکھتے بھی رہے ہیں لکھتے بھی رہے میں ان کو بڑا ارنیسٹلی اور سیریسلس سا جواب دینا چاہتے ہیں آشوک وانکھڑے جی کا کہنا ہے کہ پی ڈی پی کو ہم نے گالی دیا پی ڈی پی نے ہمیں گالی دیا مگر ہم نے ملکے سرکار دنا دی اس کے کارونے بڑا خراب باتاورن بن رہا ہے میں آشوک کی بڑا سا سکتے ہیں باتاورن کی بات نہیں کہا پی ڈی پی یہ سب سے پہلے گھر کا بھیدی ہے وہ کہہ رہے پی ڈی پی گھر کا بھیدی ہے آپ نے کہا کہ پی ڈی پی گھر کا بھیدی ہے آپ دیکھئے میں کوئی ورڈ یہاں منس نہیں کروں گا سچا سچا بولنے والا جہاں تک پی ڈی پی اور بی جے پی کی آئیڈوجی کا سوال ہے بلکل نورت پول اور ساؤت پول ہے دونوں کی آئیڈوجی ایک ہی وہاں ہے تو ایک ہی یہاں ہے ایک کو اٹھائی سیٹ پہ لیے ایک کو پٹیس سیٹ پہ لیے اب دیکھ لی جی سب سے بھی تھے اورہوں نے کہا ایک بڑا چھٹا جی یہ پرانی بڑی کثہ ہے بڑی کثہ بہت بڑی کمیت کر لیے نہیں دیسیس بڑی انفیر اچھا بران بھانی آتنکوادی نہیں ہے وہ فیر ہے اور پی ڈی پی والے سے پوچھا نا میں آپ بتا لیے کیا ہے یہ دیوی آپ کی بات کمیت کر لیے میں کیا بول رہے ہیں دھوخہ دے رہے ہیں لوگوں کو یہ میں نے کہا پی ڈی پی کے امیلے نے کہا ابھی پانچ دن پہلے کہ میری زندگی کا سب سے حسین دن وہ تھا جس میں نے گوران کے ساتھ لانچ کھایا یہ کس کو یہ یہ تھا دے کس کو بول رہے ہیں غلط سب جھوٹ اشوگ جی آپ بھی شاند ہو جی اشوگ جی آپ بھی شاند ہو جی سمبیت ارنجی نے کہا ارنجی نے کہا بھروسہ رکھتے ہیں ہم سب رکھتے ہیں سبھاوی کے 2825 سفر سرکار بنانا لاجمی ہے یہ نہیں ہے کہ بار بار چنان ہوتا رہے نتیجہ وہی آتا رہے ہونا تو وہی تھا آپ دیکھئے کومن مینیمم پروگرام کے انترگرد وہاں کام چل رہا ہے میں اس بات سے بلکل سہمت نہیں ہوں کہ آتنکواد کا جنم آتنکواد کی بڑھوتری آتنکواد سے ڈیل کرنے کے طریقے میں کسی پرکار کا ہمارے گھٹ بندن سے کوئی سالک ہے کیونکہ آتنکواد تیس ورشوں سے ہے آپ ہی مانتے ہیں میرا بڑا سپشت کہنا ہے چاہے آپ نے ابھی اداران دیا کہ پی ڈی پی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑھان بانی کھڑی پارنا چاہیے اس پرکار آپریشن نہیں ہونا چاہیے کوم کیا کہہ رہا ہے آشوک جی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے روج آتنکوادی مارے جا رہے ہیں اور بھی آر نوکنگ دیماری مطلب سرکار دلی سے چل رہے ہیں کشمیر کی شرینگر سے نہیں چل رہی ہے سب لوگ شام کو میں ڈیویٹ میں رہتا ہوں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو سرکار کیوں نہیں چھوڑ دے پی ڈی پی کے ساتھ سرکار چھوڑ دیجئے باقی جو ٹیکنیکلی میں نے کہنا تھا کہہ جیاب حقیقت کہتا دیکھیں ہر کسی کی یہ اچھا ہے نیشنل کانفرنس کی ہو پی ڈی پی کی ہو سب کی آئیڈلوجی ایک الگ آئیڈلوجی ہماری آئیڈلوجی ہے ہم کو پچیس سیٹ ملی ہم سرکار چھوڑ دے وہ کانگریس کو سب ملکہ بنائیں کہہ کو چھوڑ دے رن بھومی میں ہم رہے نہیں اور یدھ کرے نہیں ہم سائیڈ میں بیٹھے ایک ماترہ ایسی پولٹیکل پارٹی ہے جو کشمیر کے ساتھ کھڑی رہنی والی پارٹی ہے جہاں ہوئے بلیدان مکر جی وہ کشمیر ہمارا ہے باقی سب پارٹی ایک طرف ہے جو کشمیر کو تحس نحس کر دینا چاہتی ہے دندو بناتے ہوئے ہم میدان میں ڈٹے رہیں گے لڑیں گے مریں گے مگر جب تک بھاجپا کا ایک بھی کارکر کا جندہ ہے کشمیر کے مکٹ کو بھارت سے الگ ہونے نہیں دیں گے چلی ہے چلی ہے چلی ہے اب ابھی جیت ابھی جیت اب میرا سوال آپ سے بھی ہے میں اشوک جی کا انسر دینا چاہتا ہوں ایسے وہ سوال ان سے تھا تو میں کوئی بیجے پی کا ادمی تھوڑی کون کا انسر میرا انسر دینا چاہتا ہے اشوک جی ایسا کومن پرسن ایسا ایسا تو ایبی سیٹیزن ایسا تو بی نیشنلس ہر ایک نیشنلس کوئی جس کو پولٹیکس نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ لوگ بہت سمجھ میں آتا ہے پی ڈی پی پی ڈی پی پی ڈی پی پی ڈی پی تو وہ بھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کچھ نہیں ہے آپ پاکستان وہ وہ ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روج کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا یہ بہت صحیح ہو رہا ہے کتنے آتنگ وادیوں کو آتنگ وادیوں کو مارا جا رہا ہے بونٹ پہ بیٹھا کے پتھر والوں کو گھومائے جا رہا ہے ہم کو ایسی سرکار چاہیے ایسی سرکار چاہیے ابھیجید سوال یہ ہے دیکھئے کوئی بھی سرکار ابھیجید دیکھئے ہم سب لوگ responsible citizen ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو بندوق ہماری طرف چلے ہماری فوج کی طرف چلے اس کو بیسے ہی جواب ملے بلکول بیسے ہی چاہتے ہیں لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں یہ سرکار یہ کوئی بھی نیتی ہو جس ادیش سے وہ نیتی چلائی جا رہی ہے اس ادیش کو پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی ہم آخر کار کیا جاتے ہیں ہم کشمیر میں آمن جاتے ہیں ہم جاتے ہیں کشمیر میں ٹوریزم بڑے ہم جاتے ہیں کشمیر ہمارے ساتھ جوڑے میں صرف یہ میں آپ کی بات سے وہ نہیں کرنا میں صرف اتنا کہنا ہوں کیا آپ کی مند میں کبھی یہ سوال بھی اٹھا کہ وہاں روز آتنگ کی مارے جا رہے ہیں صحیح ہمارے جا رہے ہیں لیکن یہ ختم کیوں نہیں ہوتے یہ روز کیوں وہاں جاتے ہیں وہ جانگے تو بہتر بھور بھی تو ہے اب ہو گا اب میں ہو رہا ہوں یہ بندے ماترام کشمیر میں ہو گا میں جواب کیوں پورا دیش ساتھ میں پورا دیش ساتھ میں جی میں نے سنا ابھیجید صاحب کو بھی اور سمبت پاترہ صاحب کو بھی آپ تو بران مانی کو آتنگوادی شروع سے مانی نہیں رہی پھر سن جاؤ گا کیا روز سنتی ہے ہم لوگوں کو پھر وہی بہترین ہے بران مانی آتنگوادی نہیں ہے سارا رہان پڑھنے کے بات سون لیجے سون لیجے سمبت یہ تمہاری بران کتھا بہت پرانی ہوگی بران کتھا بہت پرانی ہوگی بران کتھا بہت پرانی ہوگی بران کتھا آپ کی ہے اور میں آراج کے بات آپ کو بران کی دیدی بولنے والا ہوں بولو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جب آپ اپنی بات کہی ہے کہ ایک آتنگوادی کو آتنگوادی نہیں کہہ پا رہی ہے اتنے دنوں تک اور میں آپ کو پھر بھی سممان کرتا ہوں کیونکہ آپ کو سممان کروں گا آپ کو سممان کروں گا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا میں تمہاری بات تو بلکل ماننے والی ہوں نہیں یوں نہیں ماننے والی ہوں آپ مجھے سمجھائیے بلکل نہیں پہلے مجھے اپنا پوائنٹ سمبت ایسے تو ہمارے دیش پر میرے ایک کشری کی ہے یاکو میمان دھانگ میں نے یہ فعلیم میں نے آپ نے سپریم کورٹ کھلوا دی اگر یہی نیکی دیش پر کھلتا آئے گا اسے تو کارکن رکھا ہے دیکھیں ایک بات ہے سن لیے میں سمبت بھی جو بول رہا ہے کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے ایک سپوکسپرسن ہے پارٹی کے میری کوئی مجبوری کی اوٹنگوادی بولنے دیئے کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے اب سنیے میڈم بات سن لیجئے میری جی میری میری آپ کے بات سن لیجئے میری مجبوری یہ ہے کہ آپ اس ماں کو نہیں دیکھتے ہیں کشمیر میں جو روز سے سکتی ہے بلکتی ہے روتی ہے اس بہن کو یاد نہیں دیکھ نہیں سکتی ہیں آپ جو وہاں پر ماتم روز بناتی ہے اور وہ میری درسی میرا کشمیر جو کی خون کا تانڈو جہاں ہے وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں آپ سنیے میں روز بیٹھ کے برحان والی کی ماں کو دیکھوں اور آپ اتنے آرمی والوں کی ماں کو ایک دل بھی نہ دیکھیں ارے آرمی جو سنیے فوج جو ہے فوج جو ہے ہندوستان کی وہ کسی پارٹی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے وہ بی جاگیر کی جاگیر نہیں ہے سمبیت پاترہ کی جاگیر نہیں ہے سمبیت پاترہ کی جاگیر نہیں ہے کوئی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے بی جے پی کی ہندوستان کی فوج ہندوستان کی فوج وہاں میرے کشمیری کے ساتھ سنیے سنیے ہمارے میرے کیا ہوتا سنیے میرے کشمیر چلیے آپ کا کشمیر سب کا کشمیر اب آپ یہ جو یہ جو یہ سارا یہ ہمارا مدہ جا رہا ہے وائلنس پہ جا رہا ہے سنیے یوگی عدتنات نے بیجا ہے وہ وہ آپ گورکپور میں پرابلم ہو گئے اب آپ شمرہ آپ بھی بات سے ہٹ رہی ہیں آپ کو بات اپنی کمپیٹ کی سنیے اب آپ لوگ چاہتے کیا ہیں یہ جو بی جے پی کے سپورپس پرسن ایڈوکیٹ بیسکلی آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں سٹیٹ ٹیررزم آپ میں اور ٹیررزم میں کوئی فرق نہیں سنیے میری بات سنیے دیکھیں ایک بات دیں ٹیررزم جو ہے اس وقت ایک گلوبل فیلومینا ہے اگر گلوبل فیلومینا ہے بات کو کرنے دیجئے ایک گلوبل فیلومینا ہے یہی تو ریڈکل اسلامائیزیشن ہے اور کیا ہے گلوبل فیلومینا اچھا ریڈکل اسلامائیزیشن ہے یہاں ہندو ریڈکلز ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے ہر ہندو لنچر ہے نہیں ہے سنیے سنیے میری بات بات کرنے دی آپ ایک بات ہے میں ایک بات میں ایک بات کر رہی ہیں میں مدے پہ آ رہی ہوں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ کشمیریوں کو ہم آرمی سے سیکیورٹی پورس سنیے 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 وہاں پر تمام لوگ آپ کی نظروں میں ہماری ماں کے گھر جب لاشیں پہنچتی ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ جب روتی ہیں وہ جب روتی ہیں تو ان کو پاتھت سان کے اب ذرا شب نہ ملون اب دو تین سوال آپ سے سیرے سیرے سنیے آپی جیدی شب نہ ملون شب نہ ملون میں آپ نے کافی بول لیا آپ نے کافی بولا سنیے ہمارے سوال سنیے میں موڈریٹر ہوں پلیس میرے آپ سے سوال ہے سیریس سیرے دو سوال سنیے مجھے بات بتائیے میرا دو سوال ہے پہلا سوال آپ دنیا میں ایسا کونسا دیش جانتی ہیں جہاں پر کوئی بھی آدمی اس دیش کے خلاف بندوق اٹھائے اور وہ اس کو باتشیت کرنے کے لیے اپنے گھر میں بلائے ایک 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 آپ اپنام مجھے نام بتائیے گا دیش کا کہ ایسا کونسا دیش ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کیا آپ نے کشمیر میں کوئی ایسا انسیڈنٹ دیکھا ہے پاکستان کی فوج ہیلیکوپٹر گنشپ سے بلوچستان میں تر 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 اوپر سے بولیاں جلا دیئے بغیر یہ دیکھیں کس کو لگ رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کشمیر میں یہ ہو رہا ہے میں جواب دوں اب مجھے کوئی آپ انٹرپ نہیں دیکھیں ایک بات ہے let me get to it now پاکستان کہتا ہے میرا سٹیک ہے کشمیر میں میں کہہ رہی ہوں جی اگر ریفرینڈم ہوتا میں کبھی پاکستان کے ساتھ نہیں جاؤں گی never i'll never go مگر ایک بات تو یہ صحیح ہے کہ تین جنگیں ہو چکی ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اگر ہمارے یہاں کوئی پالسی ہوتی evolve ہوئی ہوتی کشمیر پالسی 70 years سے تو ہم نے اس کا حل نکالا ہوتا the fact وہاں پر اس وقت بھی وائلنس سے کشمیر میں حل نہیں نکلا ہے تو کیا تو کیا بندوق تو کیا بندوق اس کا حل اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں دنیا میں اگر سب سے مشکل کام ہے جو نہ کوئی دولت جو نہ کوئی طاقت آپ کو دے سکتی ہے وہ کسی کا دل جیتنا ہوتا ہے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کشمیری کا دل جیت کے دکھائیں آج تک نہیں سمجھ میں آرہا کہ آپ کشمیر کشمیر بھول رہی ہے آپ کو چاہیے کشمیری نہیں رہنا چاہتا ہے تو اس میں کیا ہے وہاں کا بچہ بچہ نہیں رہنا چاہتا ہے آپ بلیے اسی لیے تو ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے کل بھی ایک تیوی پروگرام میں دیکھا آپ بھریت کو کشمیر کی پہچان کیوں بنا رہے ہیں آپ خود بنا رہے ہیں ہم نے تھوڑی ان کو کہا کہ یہ ہماری پہچان ہے اچھا وہ دو لوگ جو مرے تھے ایک ڈی ایس پی پندے جان مسجد کے باہر اور دوسرا لیفر امر پیاز یہ کشمیری تھے کی نہیں تھے جی آپ میرے اتنے آپ ہر کشمیری کے لئے مد بولے کہ ہر کشمیری نے سنگ ہاتھ رکھا نہیں اتنے سنیے کچھ لوگوں کے ہاتھ رکھا رکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا بھی اتنا ہی تھا جتنا آپ کو لگتا ہے اور ہم سب لوگ ان کے حق میں نکلے ہیں ہم ان کی فیملی کے ساتھ ہیں اور جنو نے ڈی ایس پی کو لنچ کیا ہم نے کہا ان کو سزائی موت دیجئے ان کو پکڑ لیجئے کہا کہا بتائیے ہم نے آپ مجھے بتائیے آپ کیسے پتہ نہیں کہا ایک کوشن میں بھول جاؤں گا میں آپ لوگ کو یاد رہتے بھول جاؤں گا ایک کوشن میں کرنا چاہتا میں دیکھتا ہوں تو جب یہ پتھر مارتے ہیں تو بھی سیم ڈالہ لگاتے ہیں جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو بھی سب لوگ ٹیرنیس کے جنازے کے ساتھ سیم آپ لوگ خوشیاں مناتے ہیں یا پارٹی کرتے ہی یا دکھ مناتے سمجھ نہیں آتا آپ لوگ سمجھ مارے جتنی گولیاں چلانی چلائیں آپ جب آپ سمجھ پاترہ آپ طاقت وار رہے تو چلائیں چلائیں مارے گولی روز مارے دس کو نہیں پچاس پچاس کو مارے آپ کو وہاں پر زمین اگر چاہیے کشمیر میں وہ ہی مرے گا جو وہ ڈیزر کرتا ریکویسٹ کیا تھا کہ میں آپ کی بیچ میں نہیں بولو میں نے آپ کے اس ریکویسٹ بلکل پالا ہے آپ بھی آپ بہت بہت شکریہ وہ بھی جواب دیتا ہوئی طاقت ور انسان دوسری بات آپ نے سب سے بڑی بات کہیں کہ سب سے بڑا کام فوز کا اور ہم سب کا ہونا دل جیتنے کا بلکل صحیح بات کوئی بھی ڈیموکریسی اور سمجھدان ہمیشہ دلوں کے آدھار پر چلتی ہے اور بھارت ایک بار نہیں بھارت اپنے بھارت کشمیر تو اپنے ہم پاکستان سے صبح سب لپ سر بلیز بولے دیجے ہم نے پاکستان سے ہر بار ہاں بڑھا کر بات کرنے کی کوشش کی پاکستان جو ہمارا دشمن دیش ہے جو ماں کے آرچل کو پھار کے دیش بنائے اس دیش کی بھی دل جیتنے کی کوشش کی ہر بار اس دیش نے ہمارے پیٹ پر چھوری بھوگنے کا کام پہلی بات دل جیتنے میں نے کچھ نہیں ملا سن لیجی دل جیتنے برہ بانی بندوق لے کے مار نی آئے گا اور جو آرمی کا جوان سامنے کھڑے ہوگا گولے گلو بھئیا گلا پھول لو اور مار دل اور ہمارے جوان ایسی ہوتے رہنگی یہ دل جیتنے کی کہان دوسری بات آپ نے روز روز کہا جاتا ہے کشمیر کے بچے نہیں 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 چھوٹے بچے ہیں ان کو منتری لو کرپشن کر رہے ہیں پیسہ نہیں جا رہا ہے نوکری نہیں نہیں تو کیا کرپشن آب نہیں ہے اور ایک پولٹیکل سلیوشن چاہیئے اگر alienation کا مسئلہ ہوتا نا کشمیری پندیت ہے وہ کشمیری پندیت کو آپ نے اپنے گھر سے بیدکھر کر دیا اور آپ کشمیری بچے تتھا بچے پتھر کیونکہ alienation کے کارن تیسری بات دیکھئے میں آج پھر سے بول رہا ہوں آج جوڑ کے بول رہا ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا 50 کو مار دیا پھر 51 بھی آگیا 51 آگیا کو مار دیا سوہ بھی آگیا کیسے آرہا ہے کان کھول کے بندوں بھارت کے واسی اس کو سوچ لیجیے وہاب کو اس قدر سیریہ میں کوئی سنگ اور بھارتی جنت پارٹی جا کے ساجش کر رہی ہے جو پورا سیریہ ختم ہو گیا وہاں کا ساجش کرتا ریڈیکل اسلام ہے جہاں جہاں ریڈیکل اسلام ہے وہاں سبھتائے سماد ہو گئی ہے اور کشمیر میں بھی سبھتا کو سماد کو سماد کرنے کے ریڈیکل اسلام رانگ رانگ اسے تب تک اس میں آپ کو کیا سچ نہیں لگتا دیکھیں ایک بات ہے مفتی محمد سید جب شبنم لون نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا شبنم لون نے آن مان چپے کہا شبنم لون آتنک واد میں جان چاہتا اپنے ملکن کو کور فائر مات دو شبنم شبنم سن یہ بدہ یا نہیں تھا بدہ یا نہیں سوال کوئی اور ہے میں بھی پوچھتا ہوں آپ سے آپ کو اس بات میں کیا اپتی ہے میں مانتا ہوں اس بات کو یہ صحیح ہے کہ کشمیر میں ریڈکل اسلام نے جڑے جمالی ہیں آپ کو ماننے سید 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 علی شاہ گلانی کی آئی جی کیا ہے زاکر موسی کی آئی جی کی بران مانی کے پیتا نے کی کہا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے سنی زاکر موسی جو ہے فور می ہی گوز تو ہی اس کی جو بات ہم نے سنی جائے گا کوئی آتنگ بادی نہیں ہے کسی میں جانتی نہیں آپ اس کے ایڈیولوجی میں یقین نہیں رکھتے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں کشپیر میں وہا ایڈیولوجی ہے نہیں کشپیر میں یہ ایڈیولوجی ہے دیکھئے سمبت پاترہ کی جو باتیں ہیں یہ سن رہی تھی اچھ طرح سے یہ سارا جھوٹ سن میں آپ کو بتاؤ سبتہ میں رہنے کے لیے ان لوگوں نے نیشنل انٹیگریٹی وہاں پر ختم کی اور میرا یقین مانی ان تین سالوں نے وہاں پر اتنا نقصان کیا ہے کشویر کبھی سملے گا نہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ سب سے پہلے یہ بتائیں گی برا 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 نیشنل تیروریت ہے یا نیشنل وہ کہہ چکی ہے نہیں میں آج 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 آدھ 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 آپ کو حق ہے اپینین رکھنے کا میرے بارے میں یہ سمبیت پاترہ آپ کی طرف یہ بولنے نہیں دے رہے ہیں جانتا جناردن ہے جناردن کیوں بول گیا جناردن ہے لیکن اتنا پرشن پوچھنے کی ایک حق ہے ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ آپ اس منچ میں کھڑے ہو کر کے ہمارے جو تتاکتید اور جو ثابت آتنکوادی ہیں ان کا پکش لیتے ہوئے آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں کہا آپ بھارتواسی ہیں یا نہیں اور کشمیر بھارت کا انگ ہے یا نہیں سنیے میں ہمیشہ کہتی نہیں نہیں مجھے سنس آب بلانگنیس نہیں ہے میں ہوں انڈین مگر مجھے سنس آب بلانگنیس نہیں ہے جتنی دیر تک آپ نہتے کشمیریوں پہ گولیاں مارتے رہیں گے آپ ان کو ماریں گے ہم کو سنس آب بلانگنیس نہیں ہے گلت کیوں بولیں گے آپ لوگوں کا عادت مفیز اور عبداللہ سارے کشمیری نہیں ہیں ہر کشمیری نہیں بستا ہے کیا دیتے ہیں آپ ایک چیف منسٹری اور کچھ چند منسٹریاں اور کچھ چند پیسے وہ ان لوگوں کے جیبوں میں گئے ہیں کشمیری کو کچھ نہیں ملا جی میرا یہ کہنا ہے آپ وہاں کے مقمنتریوں رکھے کیوں ہی اتنے غلط کومنٹ دیتی ہیں وہ جو اتنے غلط کومنٹ جو دیا انہوں نے تین ستر ہڈانے سے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اس کو بھیدی ہی نمستان ہوں میں تو آج تک ان کے خلاف اپنے ایکسن کیوں نہیں لیا برہان بانے تو چھوٹا ہو گیا میں اتنے دو چار کو کشمیر کو بھر بڑھ گیا اس کے خلاف اپنے ایک ایکسن لیا محبوبہ مکتی اس کا ٹریک ریکارڈ میں ٹھیک نہیں ہے دی دی بھاگ ہو گیا ایکسن لیٹیل جانتے ہیں دیکھیں پہلی بات ہے آپ نے کہا کہ محبوبہ جی نے آرٹیکل 370 کے حق بے کہا دیکھیں ابھی کوٹ میں سپریم کوٹ بھارت ورش میں آرٹیکل 35A جو ایک طرح سے آرٹیکل 370 سے ارجا لیتی ہے اس کے وشائے میں ایک خیس گیا تھا سپریم کوٹ نے بھارت کے سرکار سے کے اندر سرکار سے رائے مانگی آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں آرٹیکل 35A ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بڑی اس پشتتا کے ساتھ کوئی اپس اور بٹس نہیں رکھتے ہوئے کیندر کی سرکار نے سپریم کوٹ کو کہا کہ اس پہ ایک لارجر ڈیبے ایک بڑی چرچہ ہونی چاہیے کیونکہ آرٹیکل 35A آپ جان لیجئے آرٹیکل 35A میں دو خامی آئے ایک تو وہ ڈسکرمنیٹری ہیں جو لوگ وہاں پر آ کے بسے ہوئے ہیں برشوں سے جنریشن سے ہیں ان کو کسی پرکار کی سہوری سیکنڈ ڈیٹ سی فیزن کے روح پر رکھا گیا ہے دوسری خامی ہے کہ 1954 میں آرٹیکل 35A کو ایک پریسیڈنشل آرڈر کے مادیم سے پاریت کیا گیا تھا جو پارلیمنٹ دوارہ انموڑک نہیں تھا اور یہ گیر کارنوی آپ اس کو ہٹائیں گے کیا آپ نے سیکھ کمیاں بتائیں آپ ہٹائیں گے آپ کی سرکار ہٹائیں گے پہلے تو ایک بیجیل میں سنیے اگر اگر بیجیل کے پرکار ماتر سب جوڈیس ہے ان کو اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کی سرکار کی ایجنڈے میں ہے اسے ہٹانا 375 سے آپ ہٹائیں گے میں بتا رہا ہوں دیکھئے ماتر سب جوڈیس ہے ایک بیجیل کے ماتر ان کو نہیں لینا چاہیے اچھا یہ ماتر سب جوڈیس ہے مجھے کچھ نہیں بولنا چاہیے ایک آتنکوادی کو سب نے آتنکوادی کہہ دیا اس کو بچانے کے لیے سپریم کارٹ کی لویر آ گئی تھی وہ ٹھیک ہے اور یہ سب جوڈیس ہیں سن لیچے جو کچھ بھی ڈسکرمنیٹری ہے اور جہاں پارلیمنٹری پروسیجر فالو نہیں ہوا اس کے خلاف سمویدھانک روپ سے ایک ڈیبیٹ چاہنا ایک چرچہ چاہنا یا ہندوستان کا ریت اور نیم ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سٹینڈ جہاں تک ہے آپ لوگ سن لیچے اچھی طرح ہمیں بول دے رہا ہوں یہ ہمارے کندر کے منیفیسٹوں میں آگ سے نہیں تم سے جب سے پارٹی بنی اور کان پھون کے ہر کوئی سن لیں جہاں ہوئے بلیدان مکھر جی اب پویٹری مت بولیں نا آگے چلیں اب ہمارے نہیں آپ کے لیے برحان وانی بہت بڑا ہوتا ہے پویٹری مت بولو چلو آپ آگے بلکل یہ ہمارت پت کرنا آپ برحان وانی کے فالوور ہیں میں شامہ پرشاد مکر جی محبوبا گ pests ہم سب محبوبا گ featuring ٹھیکٹری فائیو چلیے ہٹتا ہے تو ہر کشمیری زن مرد بڑا ہم لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں اور میں آپ سے کہتی ہوں 35A ارے تم برحان مانی کو ایک سال ہو گیا مرے ہوئے اس کے تابوت کے پیچھے چھپنا چھوڑ دو دیکھئے 35 سنیے پھر تم نے بہت پفان کر لیا پھر کیا کر لیا سنیے 35A with great respect دیکھئے سپریم کورٹ نے دو ججمنٹس دی تھی ایک 1950 ایک کشمیر کی مہیلہ اگر کشمیر سے باہر کسی سے پیار کر کے تو اس کو آپ پروپٹی سے بے دکھل کر دیں اس پر آپ دونوں کا سینڈ بہت کلیر ہو گئے چھوڑ دیجئے ماما میرے ارنجیٹلی صاحب جو ہیں سنیے ارنجیٹلی صاحب جو ہیں ان کے فاردر ان لاو سنیے ارنجیٹلی صاحب کے فاردر ان لاو گرداری رال جوگرہ وہ اس پلیبیسائٹ کمیٹی کے میمبر تھے جنہوں نے کہا تھا 27th اپریل 90 پتہ ہی نہیں ہوگا پتہ ہی نہیں میں ابھی جیت کو موقع دینا جاتا ہوں اگلے مہمان آنے والے دیں سنیے 35A پہ سپریم کورٹ کی دو کانسٹوشن ججمنٹس ہیں پریمناس کال اور سمپل پرکاش اس میں سنیے سنیے یہی تو میں بول رہی ہوں تو وہ ان دونوں میں تضاد ہے آپس میں ججمنٹس میں تو مجھے یہ بتائیے جہاں تک میں قانون سمجھتی ہوں کانسٹوشن بن ججمنٹس سپریم کورٹ کو جو کرنا کرے گا میں بھروسہ سپریم کورٹ پہ سپریم کورٹ پہ سپریم کورٹ پہ سپریم کورٹ پہ سمجھ جی پیز ختم کرنا ہے ابھی جیت میں آپ سے کامنٹ لینا چاہتا ہوں سنیے 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 ابھی جیت کا ایک بڑا بڑا بوکل آپ کو کیا پتا پریمناس کونکی جائجمنٹ ہے آپ کو رسپیٹ کرنا چیئے آپ کا ایک بڑا کھولا اوپن سٹینڈ ہے آپ پاکستان سے آنے والے کلاکاروں کو بھی ہندوستان میں نہیں چاہتے کہ وہ یہاں پر آئیں وہ پرفارم کریں کیا پھر اس سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ آپ کی مند میں خواہش نہیں ہوتی کہ کند سرکار پاکستان کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک رشتے بھی ختم کرے اپنے ویپارک رشتے بھی ختم کرے اس سرکار کیونکہ ابھی بھی رشتے چل رہے نا سرکار نے تو بزا دیا انہوں کو نہیں تو ویپارک رشتے چل رہے ہیں ڈپلومیٹک رشتے چل رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ ٹرک آ جا رہے ہیں کشمین میں بھی دو بورڈر کھولے ہوں وہاں سے بھی ٹرک آتے جاتے رہے ہیں کیا آپ چاہیں گے کیا آپ چاہیں گے کہ یہ سب بھی ختم ہونا چاہیے میں بڑے فکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بورڈر پہ دیش کے جوان اپنا کام کر رہے ہیں کشمیر میں آتنگ کی وادیوں کو پہلے تو جب آتنگ وادیوں کو مارتے تھے تو پیپر میں بھی نہیں آتا تھا آج تو آتنگ وادیوں کے لس پہلے دے دی جاتی ہے کہ ان کو مارا جائے گا یہ بہت بڑا ایک اپنے آپ میں سٹیپ ہے بول دیتے ہیں اور ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ کب پارٹی کرے گا اور دوسری بار میرے خیال سے میرے خیال سے میں اکیلا انسان تھا اکیلا آرٹس کلاکار بول لیجے سب کو معلوم ہے کہ جب میرا کریئر شروع ہوا تھا تب میں نے نصرات فتح علی خان کو بولا تھا ہمارے دیش سے باہر نکالو کیا اوقات تھی میری مجھے لتا جی نے بھی میرے کو لتاڑا آشا جی نہیں ہو کیوں کی میں آپ کے چینل سے آپ کے ٹی وی سے اپنے نیوز پیپر سے سنتا آیا ہوں کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے میں آپ کے بتاتا ہوں وہاں کے قبالوں کو یہاں پہ شادی بیعوں میں وہاں پہ میں راج کپور کے رشی کپور کی شادی کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ میں گیا تھا وہاں پہ سٹگل کرنے شادی ہو رہا تھا یہی نسرت پتہ کالی خان گیٹ کے باہر قبالی گا رہے تھے اور ہم لوگ نے سر پہ اٹھا لیا ان کو سنیے کیوں کیونکہ پاکستان ہی ہے یہاں پہ کشمیر کی گلیوں میں بنارس کی گلیوں میں کانپور کی گلیوں میں کلکتہ میں اتنے استاد بھرے پڑے یہ پچھلی سرکار کی بات مجھے اور میں اکیل ہے انسان جس نے یہ مدہ اٹھایا تھا اس کو لگ گئے پندرہ بیس سال لیکن فائنلی کس نے میرا ساتھ نہیں دیا لیکن سب ایک ہو گئے ان کو بھگا دیا نہیں تو کیول کلاکار میرا سوال ہے کیونکہ ان سے کہیے پاکستان کلاکار آپ ان کے ساتھ پرکٹ بھی کھیلتے ہیں آپ ایڈوینٹین بھی کھیلتے ہیں سکواچ بھی کھیلتے ہیں میں ایک 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 آج اس بنچ پہ ایک چیز سمبیت پاترہ جی اور یہاں پہ جتنے بی جے پی کے اور سرکار کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ایک چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں جو سوادینتا دیوست ہے وہ اتنے ہلکے اور تھسسی کی طرح سے کیوں منایا جاتا ہے کیوں نہیں تین دن کی چھٹی ہوتی ہے کیوں نہیں چودہ تاریخ کو اگست کو پوری راپ جشن منایا جاتا ہے پندرہ تاریخ کو چھٹی ہے سولہ کو بھی چھٹی دیجئے تین دن کا ہولیڈے کیجئے چلیئے اس کی شروعات کیجئے آپ کے ہاتھ میں مائک ہے مجھے اور کچھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پورے دیش میں اور آپ جو ہمارے جو نوجوان ہیں نوجوان ہیں ان کو ان کی سٹائل سے منانے دیجئے نا ان کو کیوں بولیں گے کہ باقی دن تم لوگ کے لئے ڈرنک آلاوڈ ہے اور اس دن ہی نہیں ہے ان کو ہی انجوائے نہیں 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 آجادی کا جشن منانے بھی سکتے جب تک جوانوں کو جب ناوڑ مجھے لگتا ہے ان کو کسی آزادی کے ترانے کے نوٹ پر یہ پروگرام پتم کرنے دیتے ہیں ہم سب افیجیدہ کے بہت بڑے پرسندسک ہیں بہت پیار کرتے ہیں ابھیجیدہ نے دو چیزے کہیں مجھے لگتا ہے مجھے یہاں کیونکہ میں سرکار کی پارٹی کا پروگتہ ہو ابھیجیدہ نے ڈرنگز کے لیے کہا میں بڑا سممان کے ساتھ ایک بات پہوں گا کل ہی میں بھگت سینگھ کی گادھا پڑ رہا تھا جانتے ہیں مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے مطر کو چٹھٹی اپنے سال کا تھا 22 ورش کا بھگت سینگھ اور انہوں نے چٹھٹی لکھی اپنے مطر کو مرنے سے ٹھیک پہلے انہوں نے چٹھٹی لکھی مجھے پتا نہیں جب تک چٹھٹی ملے گا میں جیویت رہوں گا یا پھانسی پہ چڑھا دیا گیا مگر میں یہ دس پستکاؤں کی ایک سوچی آپ کو بھیج رہا ہوں یہ پستک مجھے پہنچانا اگر میں جیویت ہوں تو مرنے سے پہلے میں یہ پستک نہیں یوک کو ڈرنگز نہیں گیاں چاہیں ہم گیاں دیں دوسری بار آپ نے کہیں چھوٹی تین دن کی دے دیجئے دیکھیں پرسرو خودی رام بوس گیارہ اگست کو انیس سو آٹھ میں پھانسی پہ چڑھا دیا آپ جانتے ہیں کتنی عمر تھی خودی رام بوس کی آٹھارہ ورش آٹھ مہینے کی عمر میں خودی رام بوس پھانسی پہ چڑھ گیا تھا وہ یوگا تھا چھٹی سے کچھ نہیں ہوتا چسن بینہ چھٹی کے منایا جا سکتا ہے اور جس دن ہندوستانی کام کر کے وہاں پہ پندرہ اگست منایا گا تو جان جائیے گا ہندوستان کے اچھے دن آگ ہے اب آپ کی بھاوناوں کی پوری عزت سے ابھی جی بلکل ختم ہو گیا سر میں ہمارے ہر تیوہاروں کو آج ہمارے اندر دیش پریمیر جگانہ ہے تو ہمارے ہر ہندو تیوہار کو دس بجے ساؤنگ بند کرو نہیں کریں گے دس بجے رات بھر ہمارا جنس چلے گا ابھی تو شام ہے ابھی تو شام ہے آپ پندرہ آپ پندرہ اگست کا آغاز کریے مائک آپ کے ہاتھ میں ہم کونسا ترانہ سنیں گے آپ سے یہ بتائیے نہیں میں ابھی جب پندرہ اگست ہوگا تو پندرہ اگست کا گاؤں گا لیکن آج میں کشمیر کی گھاٹیوں کے لیے جہاں پہ ہم لوگ کو بینا پاسپورٹ برانی واردانی کو ہم لوگوں نے اوپر بھیجیا لیکن آرہار کارٹ نہیں چھے اس لئے واپس کر دیا ہوں تو یہ بھی ہم نے سنایا خیر میں کشمیر کو ایک گانہ ڈیڈیگیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے بھارتی سل کو جس کو پندیٹوں نے بنایا تھا اس کشمیر کو اور وہ ہمارا کشمیر ہے اس کو ملتے رہیں گے دل میں وفا کے چیئے جلتے رہیں گے یہ مانگا ہے دعاوں میں کمی نہ ہو کفاہوں میں ہسو نہ میرے لیے تو ہماری چھاہتوں کا مٹنا سکے گا بسانا یہ کشمیر ہماری چھاہتوں کا مٹنا سکے گا بسانا آپ نے میرے ساتھ گئی ہے کشمیر کے لیے موسیقی ہماری چھاہتوں کا مٹنا سکے گا بسانا بہت 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 بہ موسیقی